جی اسلام علیکم ناظرین بریکنگ نیوز بیڈ آن شرازی کی ایک اور اہم اپیسوڈ میں آپ کا ہو سید آن شرازی پارلیمنٹ ہاؤس سے پیش خدمت ناظرین اس سے پہلے کہ کچھ اہم خبریں حقائق آپ کے سامنے لاؤں آج ایک ایسی شخصیت جس نے بہت روئی دیکھا اور پھر کنٹروورسیز کی بھی نظر آئی جس نے اپنے آپ کو کنزیوم کیا اس انداز میں جس انداز میں نہیں کرنا چاہیے تھا وہ شخصیت ڈاکٹر آمر لیاقت حسین کی آئی وفات پا گئے مولا پائنٹن پاک انہیں جوار رحمت میں جگہ دے ان کی اگلا سفر آسان کرے وہ آمر لیاقت جو پانچ سو آپ یہ کہیں کہ باسترین لوگوں کی دنیا کے باسترین لوگوں کی فیرست میں شامل ہوئے تھے وہ آمر لیاقت جب اسدار فانی سے گئے تو تب کیا صورتحال تھی ان کا اپنا جو تھا کبھی لوگ ان سے ہاتھ ملانے فخر محسوس کرتے تھے ٹائم نہیں ملتا تھا ان سے ہاتھ ملانے کا اور پھر اسمطال میں ان کی ڈاڈ باڈی بھیٹ کرتی رہی کہ کوئی اپنا آئے اور پوسٹ مارٹم کی جازت دے خیر اس میں کبھی ہم پھر پوری بات کریں گے آمر لیاقت کے حوالے سے میرا بھی ان کے ساتھ ایک قریبی تعلق رہا ہے لیکن آج دو اہم ایشوز ہیں جن پر میں بات کرنے جا رہا ہوں ایک تو ہے جی جو قومی اسمبلی میں آئی پی ایسی کا اجلاس تھا اس میں کیا ہوا بڑے دبانگ قسم کی جو ہے چیئرمن پی ایسی ہمیں نظر آئے نور عالم خان جن سے ہم نے دیکھا کہ بیوروکریسی اسی انداز میں لرز رہی تھی یا وہ بیوروکریسی سے اسی انداز میں سوال پوچھ رہے تھے جس انداز میں جو ہے چودری نصار علی خان پی ایسی کی کاروائی چلاتے تھے اس سوالے سے ہم کچھ تفصیلات آپ کو دے گئے پھر دو بڑے اہم بل تھے جو قومی اسمبلی اور سینٹ نے منظور کیے سابقہ حکومت نے پہلے ان کو پاس کیا تھا اور اب امینڈمنٹ منظور ہوئی تو صدر مملکت نے کہا نہیں جی بائی جان محس ہے نہیں کرتا اس کے بعد آج جائنٹ سائشن بلایا گیا اور اسے منظور کروایا گیا ایک بل تھا نیب کے متعلق اور دوسرا بل انتخابی صلاحات کے متعلق تھا اس میں بات کریں گے اور پھر مریم نواز کے حوالے سے بات کریں گے کہ آج انہوں نے جو اسلامباد آئی کوٹ کے باہر گفتگو کی ہے اس میں انہوں نے کیا کہا کچھ آپ کو آڈیو سنائیں گے اور شیخ رشید احمد جمران خان کے لیے مائنز بچھائے جا رہے ہیں وہ کیا بچھائے جا رہے ہیں ان پہ بھی بات کریں گے سب سے پہلے آتا ہے پی اے سی کے اجلاس کی جانب پی اے سی کا آج اجلاس تھا آڈٹ پیراز کی بات کریں آڈٹ پیراز وہ ہوتے ہیں یعنی جہاں پہ پبلک آکاؤنٹس کمیٹی کے سامنے یہ رکھا جاتا ہے آڈیٹر جنرل آڈیٹر جنرل کا پہلے بتا دوں ایک آفیس ہے جو آڈٹ کرتا ہے جو سرکاری میکموں میں جو بھی بے ذابطی ہوتی ہیں وہ لاتا ہے سامنے پی اے سی کے وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں سرکاری میکموں کے لوگ بھی اس میکمے کے یعنی سیکرٹری بیٹھے ہوتا ہے ہائی آس ترین لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ جواب دیتے ہیں اور پھر پی اے سی جو ہوتی ہے چیرمین اور اس کی پوری کمیٹی کے ایک کمپوزیشن ہوتی ہے حکومت آپوزیشن دونوں اس میں ہوتی ہیں تو وہ پھر اس پہ ابزرویشن دیتے ہیں احکامات دیتے ہیں یہ ہے پی اے سی ابھی اس کے چیرمین جو ہیں پہلے رانہ تنویر تھے جب رانہ تنویر تھے تو بڑا ٹھنڈ پروگرام تھا لیکن چودری نصار علی خان پیپلز پارٹی کے دور میں انہوں نے پی اے سی بڑی اچھی چلائی اب جب یہ سارا معاملہ ہویا پاکستان تاریخ انزاب باہر نکل گئی اسمبلیوں سے ریزائن کہتے ہیں دیئے ہیں ان کو مطلب تصدیق کے لیے آتے نہیں ہیں تو اب پی اے سی کے چیرمین ہے نور عالم خان آج جو پی اے سی کے اجلاس تھا اس میں دو تین چیزیں تھی آڈٹ پیراز جو مین تھے وہ تھے سی ڈی اے کے سی ڈی اے کے آڈٹ پیراز تھے سیکرٹری داخلہ یوسف کوکر جو ہے کیونکہ وہ سی ڈی اے کو بطور سیکرٹری داخلہ وہ معاملات کو دیکھتے ہیں وہ سربراہ ہیں ان تمام معاملات کے وہ موجود تھے ان کے ساتھ چیرمین سی ڈی اے اور کمیشنر جو اسلام آباد ہیں کراچی کہنے لگا تھا کمیشنر اسلام آباد ہے عامر آمد علی وہ موجود تھے اچھا اس کے علاوہ باقی بھی لوگ ریونیو والا اور وہ فنانس ممبر اور وہ سارے موجود تھے اچھا پی اے سی کا جب اجلاح شروع ہوا ڈی اے سی اسلام آباد عرفان نواز نہیں تھے اس پہ جناب ٹھیک تھا گھوسا کیا نور آلم خان نے انہوں نے کہا کہ ہم یہاں کس لیے بیٹے ہوئے ہیں ملہب ڈی اے سی صاحب اتنے بڑے افسر ہیں کہ وہ آئیں گے ہی نہیں ہم یہاں انہیں بلائیں انہیں بلائیں انہوں نے کال کروائی اچھا پھر ایف آئی اے کی طرف سے ایک آرڈٹ پیرا تھا اور ایف آئی اے کے ایک ڈیپٹی ڈیکٹر اور ایک اسیسٹر ڈیکٹر تھے جب نور آلم خان نے ان سے تعرف لیا تو انہوں نے کہا بھائی آپ تو بیٹھ ہی نہیں سکتے ہمارا رول آہ دس نمبر آہ پڑے نا اس میں تو آہ اٹھارویں گریٹ سے نیچے گفسر ہی نہیں آ سکتا آپ کا آگئے ہیں آپ جائیں اپنے ڈی جی کو بلائیں اور پھر جب ڈی جی نہیں آیا تو انہوں نے کہا کہ توکر شاہ کو لیٹر لکھے نانا سناولہ کو کال کریں ابھی اپنے سٹاپ کو کہا کیوں نہیں وہ آ رہے اچھا انہوں نے یوسف کوکر صاحب کو کہا یہ آپ کی ضبط آ رہی ہے آپ کے نیچے ہیں انہوں نے کہا جی آپ ان کو ڈسپلیئر شو کرے جو بھی کرے میں تو ان کو کہتا ہوں آپ نے پہنینا ہے ان کی غلطیاں نہیں پہنچے اچھا پھر جناب علی وہ عرفان نواز صاحب آتے ہیں عرفان نواز صاحب جب آتے ہیں تو وہ بیٹھتے ہیں تو انہیں نور آلم خان کہتے ہیں یہ آپ کہاں بیٹھ گئے ہیں یہ تو سینئر کی جگہ ہے آپ تو اپنے سیکرٹری داخلہ سے بھی سینئر والی سیٹ پہ بیٹھ گئے ہیں ان سے بھی آگے تو وہ پھر آمر احمد علی کو سیکرٹری داخلہ کے ساتھ بٹھاتے ہیں اور آگے جناب آہ عرفان کو بٹھاتے ہیں عرفان سے وہ جاں پہ پوچھ گچھ کرتے ہیں یعنی ان کی تھوڑی سرزنش کرتے ہیں آہ اور وہ کہتے ہیں جی میں عدالت میں تھا اور پھر وہ نے کہا آپ پرسنل ہو رہے ہیں یہ ڈی سی صاحب نے کہا اس پہ نور عالم بھی تھوڑا خصوص ہو گئے ہیں کہ میرا کوئی کسی قسم کا نہ تو پلازا ہے نہ پلاٹ ہے نہ میری کوئی ویوسنگ سوسائٹی مجھے ضرورت نہیں ہے کسی چیز کی تو میرے سے نا اس لہجے میں کمزگام بات نہ کریں اور میں پرسنل بلکل نہیں ہوں ہم تو آپ کو سرکار کہتے ہیں علی جاہ کہتے ہیں آپ کو آنا چاہیے تھا آپ کیوں نہیں آئے آہ تو اس پہ پھر آہ جو ہے وہ عرفان نواز اور آہ نور عالم خان صاحب کے ماں بین ایک مقالمہ ہوا اور اس کے بعد انہوں نے کہا اصل مدہ کیا تھا پہلا مدہ تھا وہ افغانی جو بیٹھے ہو ہیں ریڈ زون کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں اور آہ پریس کلاب کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اٹھایا کیوں نہیں جا رہا ان کو اٹھانا چاہیے تھا آہ یہ معاملہ تھا جس پہ ڈی سی کی ضرورت محسوس کی گئی اچھا آہ آہ پھر یہ معاملہ ہو گیا اب آتے ہیں سی ڈی اے کی طرف سی ڈی اے کے پیرا پیراز تھے کچھ آہ مطلب سی ڈی اے نے دو سال سے آہ دو چیک باؤنس ہوئے ہیں کئی لاکھوں کے اور اس پہ سی ڈی اے نے ایف آئی آر ہی نہیں کروائی اس پہ بڑا خصہ ہوئے اس پہ آہ کہا کہ اس میٹر میں جو ملوث ہیں ان کے خلاف کاروائی کی جائے اچھا وہاں پہ جو آہ محسوس بیٹھے ہوئے تھے سی ڈی اے کے وہ کہتے ہیں جی دیکھیں میں اس وقت نہیں تھا تو نور عالم خان نے بڑا رائٹ لیگا ہوں کہا میں نور عالم خان نہیں بیٹھا چیرمین پی اے سی بیٹھا ہوں آپ بطور کرسی کو بیٹھے ہیں یہ ممبر پی اے سی بیٹھے ہوئے ہیں اسی طرح یہ چیرمین سی ڈی اے بیٹھے ہوئے ہیں یہ کوئی آمر احمد علی نے بیٹھے بڑا اچھا طریقے سے نور عالم خان نے نا اس کی وجہات کی خیر ایک ماہ کے لیے چیزوں کو کچھ پلاٹ ایسے تھے کہ ان کے نمبر چینج ہوگے وہ جناب عجیب و غریب سی ڈی اے بلکل پری پیئر نہیں تھا یہ نور عالم خان نے بھی کہا اور آپ کو پتہ ہے کہ سی ڈی اے پاکستان اسلامہ بار میں اور پاکستان میں کرپشن کے حوالے سے ایک جانا مانا ادارہ ہے یہاں پہ کہیں 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 فائلے کہیں 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 معاملات کہیں 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 مطلب عجیب و غریب سسٹم ہے سی ڈی اے پہ کسی دن دل میں ایک پوری ویڈیو کروں گا کائک کے ساتھ اچھا نور عالم خان نے پھر وہ جناب کہا کہ یہ جو دو تین دفاتر ہیں ان پر ذرا جائے تو صحیح آپ کو پتہ چلے ایک بار میں چلا گیا تو وہاں پہ توریڈ لگے ہوئے ہیں تو وہ انہوں نے اس پہ چیئرمن سی ڈی اے کو کہا کہ آپ بھی اس پہ ایکشن لیں ڈی سی کو بھی کہا اچھا پھر انہوں نے دو تین بڑی اہم باتیں کی نور عالم خان نے انہوں نے ایک تو درجن بھار افسر لے کے اپنے ساتھ آگے یہ سی ڈی اے والے اور کہا نور عالم خان صاحب نے کہا کہ یار آپ تو اپنے تفتر بند کر کے آگے غریب عمام کو آپ نے ریلیف کیا دینا آپ سارے لوگ تو یہاں پہ اچھا کوئی بارہ ایک بندے نور عالم خان نے وہاں سے نکال دیئے کہ آپ جائیں اس میں عمر احمد علی نے تھوڑا سا ریاکشن دیا کہ وہ کیوں بیٹھے ہیں انہوں نے اپنے صاحب میں بھی کہا کہ کوئی اضافیہ چلے جائیں نور عالم خان صاحب نے وہ جو ہوتا ہے نا کوئی آہ کسی نے گلاس پکڑا ہویا کوئی بیگ صاحب کو اٹھا رہا ہے کسی نے فائل اٹھائی ہویا ہے کوئی دروازہ کھوڑ رہا ہے وہ جناب اتنے اس پہ کافی ڈسپلی ایر شو کیا اچھا مزے کی بات ہے کہ جو ایک اہم چیز اگر نور عالم خان صاحب یہ کام آپ کر گئے نا تو آپ کیوں سلیوٹ ہے انہوں نے کہا ستروے سے بائیس گریڈ تک سیڈیے کی جتنے آپ حیصد ہیں ان کی ان کے حالہ خانہ کی بیٹوں بیٹیوں آہ ان کی بیوی آہ اگر عورت ہے تو خاند اور ان کے بین بھائیوں کی سارے احساسے جو ہیں وہ ایک ماہ کے اندر اندر ہمیں دیں اور اگر آپ نے غلط دی ہے تو پھر ہم ان کو دیں گے آہ انہوں نے چیک کرنے اور آئی کال وہ بڑے غصم ہیں نور عالم خان صاحب تھمز اپ اگر یہ کام آپ کروا جاتے ہیں آہ تو آپ کا پی ای سی کا دور یاد رکھا جائے گا آج بھی جیسے ہم یاد کرتے ہیں چوڑی نصار علی خان کا خیر اس کو بات کو یہاں پہ رکھتے ہیں آگے چلتے ہیں ایک تو آپ کو بتا دوں دو بل منظور ہو چکی ہیں جائنٹ سیشن تھے وہ بل کیا تھے ایک تھا الیکشن ایکٹ دو ہزار سترہ میں ترمیم تھی اس میں ای وی ایم سمندر پار آہ ووٹنگ اس کو ختم کیا اور کچھ ایک دو اور چیزیں اس میں تبدیلیاں لائے اور دوسرا نئے والا جو میں آپ کے سامنے بتایا تھا کہ کیا کیا اس میں ہے وہ تبدیل کر دیا گیا ہے آہ یہ صدر صاحب نے قومی اسملی سے منظور اچھا اس میں کچھ اور بھی بلتے یعنی والدین کے حقوق کا بلتا ہے قومی اسملی سے منظور ہوا نوے دن میں سائنٹ میں پیش نہیں ہوا آہ تو اس کو آہ جائنٹ سیشن سے منظور کروایا جا رہا ہے اسی طرح کوئی یونیورسٹری ٹیکنیک آل یہ وہ اس طرح مین جو یہ پورا میلہ سجایا گیا نا دو چیزوں کے لیے ہے کیونکہ جب کہ قومی اسملی نے منظور کیا آپ تو سوچیں گے کہ قومی اسملی منظور کر چکے ہیں سینٹ منظور کر چکے ہیں تو جناب علی یہ صدر پاکستان کے پاس گیا تھا اور صدر پاکستان نے اس پہ اتراز لگا کے واپس بیئی دیا تھا اب آہ قومی اسملی اور سینٹ نے اس سے جائنٹ سیشن میں منظور کر لیا اون مطلب کوئی اچھا اب آتے ہیں مریم نواز کے آج کی ٹاکی جانب مریم نواز نے آج پھر عمران خان صاحب پہ ٹاک ٹاک کے حملے کیے ہیں اور عمران خان صاحب جو حکومت اس وقت کی اپوزیشن اور موجودہ حکومت کے لیے بارودی سرنگے لگا رہے تھے شیخ رشید اب وہ بارودی سرنگے پھوڑ رہے ہیں اور وہ لگا رہے ہیں کہ خان صاحب آہ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ شیخ ہے کےڑے پاسے آہ اب ذرا مریم نواز کا یہ کلپ سن لیں اس کے بعد پھر میں تھوڑی سی وزاعت کرتا ہوں ٹائم علاقے زیادہ نہیں ہے لیکن پھر وزاعت کرتے ہیں اس بات کی ذرا یہ کلپ سن لیں یہ بھی فرمایا کہ چار ماہ پہلے مجھے پتہ چل گیا تھا کہ حکومت تو جانے والی ہے تو مجھے آج یہ بھی سوال کرنا بنتا ہے کہ کیوں پھر یہ خط اور غیر ملکی سازش کا ڈراما بنایا گیا آپ کو سب پتہ تھا کہ آپ کے لوگ آپ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں آپ کو سب پتہ تھا کہ کوئی آپ کی نا اہلی نالائکی کا بوجھ اب مزید اٹھانے کو تیار نہیں ہے آپ نے پھر بھی سازش کا ڈراما رچا کے پاکستان کو فتنہ اور فساد میں جھونکنے کی پوری کوشش کی تو جو لینڈ مائنز آپ بچھا کر گئے ہیں وہ ہم عوام کو بتائیں گے ضرور ان کو ہٹائیں گے ایک ایک کر کے ساری لینڈ مائنز جو بچھا کر گئے ہیں ان کو چنیں گے لیکن اکنومک لینڈ مائنز تو آپ کو سمجھ آ رہی نظر آ رہی ہیں اقتصادی جو حال ہے جو معیشت کا حال ہے وہ آپ نے جو لینڈ مائنز بچھائی ہیں وہ ہم انشاءاللہ آپ ٹھیک بھی کریں گے وہ نظر بھی آ رہی ہے لیکن جو باقی لینڈ مائنز آپ بچھا گئے ہیں پاکستان کے دوسرے ملکوں سے تعلقات آپ خراب کر کے چلے گئے ہیں فورن پالسی میں جو آپ لینڈ مائنز بچھا گئے ہیں وہاں پر بھی ہم ملکوں کی سمت جو ہے وہ دروس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں روٹے وے ممالک کو جو آپ کی زد انا اور آپ کی نہ اہلی اور نہ لائکی کی وجہ سے آپ بچھا کے گئے ہیں ان کو بھی دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کے اپنے لوگ ہم نے کے اچھا جی آپ نے کلپ سن لیا لو جی شیخ رشید صاحب فرما رہے ہیں کہ چار ماہ پہلے انہیں پتہ چلیا تھا کہ حکومت جا رہی ہے یعنی انہیں انٹیلیجنس بیورو نے بتا دیا تھا تو پھر عمران خان کا وہ جیسے مریم کہہ رہی تھی اب سوال تو اٹھتے ہیں نا عمران خان صاحب کہتے ہیں مجھے امریکہ نے پیجا شیخ کہتے ہیں چار مہینے پہلے بتایا گیا تھا وہ کہتے ہیں آٹھ مارچ کو عدم اعتماد آئی ساتھ کو خط آیا تو یہ تو جو شیخ صاحب کے حساب لگائیں یہ تو کہیں فروری میں بتا دیا تھا جنوری فروری میں آہ بلکہ دسمبر جنوری میں تو پھر اگر بتا دیا تو شیخ صاحب اس طرح مار کے آت کیوں کہتے ہیں تو عدم اعتماد نقام ہوگا نقام ہوگا نقام ہوگا ان کا باپ بھی عدم اعتماد کامیاب نہیں بنا سکتا تو شاید شیخ صاحب اس وقت تک بڑی اپائنمنٹ ٹرانسفر نہیں ہوگی شاید اس لیے شیخ صاحب کہہ رہے ہوں اچھا ایک تو یہ بات دوسری شیخ صاحب دیکھو اور بڑی مزیدار بات کیا ہے وہ بھی مطلب عجیب غریب وہ کہتے ہیں جی خان صاحب نے اعلان کرنا تھا میاں والی میں فیصلہ بار میں پھر یہ تہا ہوگا کہ وہ میاں والی تار صورت اعلان کرنا ہی کرنا لانگ مارچ کا پھر خان صاحب کو کچھ مشترکہ دوستوں نے کہا کہ آصف علی زرداری سے بات چاہ رہی ہے آصف علی زرداری مان جائے گا حال نکل آئے گا آپ ابھی اعلان نہ کریں اور عمران خان صاحب نے اعلان نہیں کیا تو یہ سن لیں کہ آہ وہ شیخ رشید صاحب فرما رہے ہیں وہ ملک ریاض کو وہ میں نے کہا تھا ملک ریاض والی آڈیو اصلی ہے آہ تاریکین صاحب والے تو نہیں مانتے اب وہ اس کو جھوڑے نا کہ وہ عمران مجھے تنگ کر رہا ہے وہ بار بار میں سے کر رہا ہے اور شیخ کہہ رہا ہے کہ جی اس لیے آگے کیا گیا میں گیا میاں والی بڑی گرمی میں گیا اوہ جی ملتان میں تو کوئی ائرپورٹ بھی نہیں ہے جاز بھی نہیں جاتا تین تین دن بعد جاتا میں یہاں سے گاڑی میں گیا اور پھر میں عمران سے ملے بغیر آ گیا اس نے اعلان وہاں پہ نہیں کیا اور یہ ہو گیا اور اس نے پھر آگے ڈیٹ دے دی اور پھر محمود خان کو اس نے اس طرح جھٹک دیا اور یہ وہ کانیاں سنا رہے تھے تو یہ شیخ صاحب کس کی خدمت کر رہے ہیں عمران خان کی تو کم کم خدمت کر نہیں رہے تو یہ کس کی خدمت کر رہے ہیں یہ کس سائٹ پہ کھی رہے ہیں یہ بھی بڑا ایک اہم سوال ہے ویسے شیخ صاحب کے لیے میں بتاؤں چار نمبر گیٹ ابھی بند ہے تو شاید وہ اس گیٹ پہ دستلک دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس مشکل وقت میں میں ہاں تسی میں نو فیر میرے سیرے تیارت رکھو تو خیر بہرحال شیخ رشید جو بیان دے رہے ہیں عمران خان کے لیے بڑے مسائل اسے پیدا ہو رہے ہیں یہ تو تیشد ہے کہ اس میں جو عمران خان کے بلائنڈ فالورز ہیں ان کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے وہ تو کچھ اور کچھ بھی آ جائے تو وہ کہیں گے وہ آپ نے دیکھا نا ویڈیوز کا شور ہوا تھا کہ ویڈیوز آ سکتی ہیں تو انہوں نے کہا کہ جی یہ تو ڈیپ ٹکنالوجی ہے اور یہ ہے اور وہ ہے تو وہ تو پہلے ذہنی طور پر تیار تھے خان صاحب نے بھی کہا تھا کہ جی دیکھیں میری کریکٹر اسیسی نیشن کی جائے گی تو پاکستان تحریک انصاف کے برکر کے لیے یہ نہیں ہے لیکن جو اوورال ایک برکر نہیں عقیدت مند عمران خان کے کہوں جو اوورال ایک مطلب ایک پرسیپشن ہے وہ ضرور اس سے ڈیمج ہو رہی ہے اب یہ دیکھنا ہوگا کہ شیخ رشید اگر عمران خان کے حوالے سے اس طرح کے بیان دے رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں جی عمران خان کو جب پتہ چال گیا میری حکومت جا رہی ہے اس نے دس روپے پٹرول کام کر دیا دس روپے ڈیزل کام کر دیا انہیں بھی لی کے نرخ کام کر دیا تو بھائی اس کا تو مطلب ہے کہ عمران خان کو مطلب ریاست سے زیادہ اپنی سیاست تذیز تھی تو یہ شیخ صاحب نے بڑے کچھ اہم الزامات لگایا ہیں ان الزامات کبھی خان صاحب کو جواب دینا ہو گیا بہرحال آئی یہ سٹوری ہے پی اے سی کا بڑا زبردست سے جلاس ہوا جائنٹ سیشن ہو گیا شیخ صاحب جو ہیں ان کو مریم نے آڑے ہاتھوں لیا اور اے آر وائی کو اگین کیونکہ ایک نون لیگ کی اور اے آر وائی کی آپس میں ٹسل چاہ رہی ہے اے آر وائی کو جائن کیا ہے بیورو چیف بطور گھومن صاحب نے یہ وہی گھومن صاحب ہیں جو پہلے دنیا کے بیورو چیف تھے سابر شاکر کے بعد انہوں نے جائن کیا ویلکم اے آر وائی میں ویلکم اے آر وائی والوں کی طرف سے گھومن صاحب کو کیونکہ میرا تو تعلق نہیں ہے اے آر وائی سے لیکن گھومن صاحب بھی آپ کو پتہ کون سی لائن لیتے تھے اور کیا ان کی لائن تھی خیر یہ تھی آئی کی سٹوریز میں نے کہا آپ کے سامنے رکھنوں اپنے کے لئے اتنے اپنے غوث سیدہ انشی راجی کو دیجئے اجازت لیکن